اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے آپ کو نہیں پہچھانا آپ کو انہوں کہ تھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ شام کے اندر جس طریقے سے بمباری ہو رہی تھی وہ جو عمارت گری نا اس عمارت کے اندر میں بھی دب گئی تھی مجھے بھی شہید کر دیا گیا میں نے اللہ سے اجازت لی کہ اللہ پاک میں میں دیکھ کر رہا ہوں کہ امت کیا کر رہی ہے کہ ہمارے لئے کوئی آواز اٹھانے والا ہے تو میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کے پاس آگئی سوچا کچھ سوال کرلو میں نے کہا بیٹا مجھ سے کیا سوال کرنے ہیں کہتی جچو میں نے سنا ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں ڈرہا جچو میں نے سنا ہے کہ عالمی اسلام گندر ہمیشہ سے اسلام کا بول بالا رہا ہے جچو میں نے سنا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی مملکت ہے جچو ہمارے لئے کسی نے آواز نہیں اٹھائی میں نے کہا بیٹا وہ پی ایس ایل کے میچ میں مصروف ہیں جب فارق ہوں گے تو آپ کے لئے آواز اٹھا لیں گے کہتی جچو میں نے سنا ہے کہ یہاں کے حکمران بڑے طاقتور ہیں انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا میں نے کہا بیٹا بڑے طاقتور ہیں لیکن وہ اپنی ذات کے لئے اپنے بچوں کے لئے عام قوم کے لئے تو ان کے لئے گھدے اور جانور سے پتر یہ کوئی قوم ہی نہیں ہے کہتی یہاں کا قانون میں نے سنا بڑا سکتے ہیں میں نے کہا بیٹا ہاں بڑا سکتے ہیں یہاں گریب کو گھتے کی طرح کسیٹ کر جیل اور کال کوڑھڑی میں پھیکا جاتا ہے اور امیر کو پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کہتی میں نے سنا ہے کہ وزیراعظم نے صاحب کا وزیراعظم کے لئے بیان دیا کہ اگر اسے جیل ہوئی تو ملک کے اندر جنگ ہو جائے گی میں نے کہا ہاں بیٹا تم نے صحیح سنا ہے تو کہا کہ چاچو کیا ہمارے لئے جنگ کا اعلان نہیں ہو سکتا تھا میں نے کہا نہیں بیٹا تمہارے لئے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہا کہ آقا نے برمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کا بازو ہے ایک جسم کی معنی دے ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرا خود محسوس کرے گا چاچو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں آپ کو ہماری تکلیف نہیں ہے یہ انہیں نہیں ہیں میں نے کہا بیٹا بالکل ہے ان کے جو بین بھائی ہیں ان کے جو خود کے بچے ہیں ان کی تکلیف محسوس کرتے ہیں آپ بھی نہیں کرتے ہیں چاچو ہی طرح ظلم دیکھنے کے بعد فیس بک کے اوپر کہنے درد نہیں ہوتا میں نے کہا بیٹا ہوتا ہے کہتا نہیں دیکھا جاتا یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا پڑا سلم ہو رہا ہے پیچ کو ریفریش کرتے اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہتی ہے چچو میں نے سنا آزادی سحافت ہے پاکستان کے اندر آزادی سحافت کا نام لیا جاتا ہے سنا سیری دیویں مری تو اسمان سر پر اٹھا لیا گیا چچو ہمارے لئے کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی میں نے کہا بیٹا آزادی سحافت وہاں تک چلتی ہے جب ان کے پیٹ کی آنکھ کرم نہ ہو اور جب ان کی پیٹ کی آنکھ دھنڈی ہو جائے تب انہیں یاد آتا ہے کیونکہ ان کی کہانی تو صرف آٹے میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، مرچی میں ملاوٹ اسیمبلی کے اندر اصلا کیسے لے جائے جاتا ہو دشمنوں اڑا دو پاکستان کو کیا ہی دکھانے کے لیے آزادی سحافت ہے باکستان دکھانے کے لیے نہیں چچو سری دیوی کی تکلیفتری ہماری کیوں نہیں میں نے کہا بیٹا میں تجھے کس کس بات کے سوال کا جواب دوں کہ آج امت ہے مسلمہ سوچ چکی ہے آج کوئی یہاں پر سننے کو تیاریے کہتے ہیں چاچوں میں نے سنائے پاک فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے عظیم فوج ہے وہ کیوں نہیں ہے میں نے کہا بیٹا وہ ہی تو لڑ رہی ہے اندرونی حالات سے بھی وہ لڑتی ہے پیرونی حالات سے بھی وہ لڑتی ہے ملک کے دشمنوں سے بھی لڑتی ہے پانی سے وہ لڑتی ہے پرپ میں وہ لڑتی ہے پہاڑوں پہ وہ لڑتی ہے ایک پاک فوج بیچاری جائے تو جائے گا ظالم حکمرانوں میں بس کر دیا ہے اسے بدلام کرنے کا ہاتھ ٹھیکا انہوں نے اٹھایا ہے کہتے ہیں چاچوں کیا میں مرتے بھی دیکھو گے میں نے کہا بیٹا کیا کرے میں تو آواز ہی اٹھا سکتا ہوں نا کہتے ہیں چاچوں کے ہاتھ ان تاجروں کے پاس ان دکان والوں کے پاس ہی طرح بھی وقت نہیں ہے کہ یہ دکانیں بند کر کر روڑ پہ نکل گئے تجاج کر سکے میں نے کہا نہیں بیٹا ان کے لئے اپنے بیوی بچوں کی روزی اہم ہے چاچوں ان کو مرنا نہیں ہے میں نے کہا مرنا ہے یہ کہتے ہیں کبر میں جا کے دیکھیں گے کبر میں سوچیں گے تب کی تب دیکھیں گے کتی تب کی تب کیا دیکھیں گے جب کچھ سہل بھی نہیں پائیں گے میں نے کہا بیٹا یہ انہیں کون سمجھائے چاچوں روڑ پر تو نکلیں گے نا میں نے کہا بیٹا نکلیں گے سوہی بھی کون میں جاک جائے اب سوال کرتا ہوں میں تم لوگوں سے یہ ہاروں بٹی کی آؤں بکا ہے جو سریعہ میں چل رہی ہے جیسے شہید کر دیا گیا کیوں میرے آنکھوں مولا نے فرمایا جب شام میں خیر نہ ہو تو کائنات میں کئی خیر نہیں ہوگی کیا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کیا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے میرے مالک اے میرے رب زلجلال میرے مولا اتنا رسوا اتنا رسوا ہو گیا ہے مسلمان کہ سر اٹھا کے چلنے جیسا نہیں ہے بھلا تجھے واسطہ ہے تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کے خوبصورت چہرے کا صدقہ مسلمانوں کی عزت اور خویا وہ وقار لوٹا دیں مسلمانوں جمعہ کا دین لیا خدا کا واسطہ اس بچی کی آؤں بکا پر روڑوں پہ تو نکل آؤں کل بروزے میشر یہ تو کہے سکو گے اللہ جتنا اختیار تھا اتنا کیا جتنا اختیار تھا اتنا کیا اور خدا کی قسم جس نے اللہ کی راہ میں اپنے پیر کھاک آلود کیے چاندوں کے آگ اس پر حرام ہو گئی نکل کر دو دیکھو یار کہاں نہیں مارا جارا مسلمانوں کو کہاں مارا نہیں جارا سریعہ میں پلسطین میں شاہ میں مرے بھی ہمارے لوگ دیشت کرتی ہم کون سا ظلم ہے اب بھی آنکھیں نہیں کھولو گے یہ ہر بچی کی پکارے یہ ہر بچی کی پکارے جو امت ہے مسلمہ میں وہ کسی فرقے کو آواز نہیں داری وہ کسی سننے کو آواز نہیں داری وہ کسی دیوبندی کو نہیں داری وہ پوچھ رہے کہ امت جاگی نہیں ہے کہ امت اب بھی سو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اب تو باہر نکڑو گے کچھ نہیں کر سکتے آواز تو اٹھا سکتے بند کرو ہماری ماں بہنوں پر ظلم وہ تمام اسلامی ممالک ہے کیوں نہیں ہوتے وہ بچی پوچھتی ہے کہ سنہارا پڑا طاقتورے دیل کے کھوئے میں نے کہاں بیٹا پڑا طاقتورے ہندوؤں کے مندر بنانے میں مصروف ہے جب فرصت مل دے گی تب تمہارے بارے میں سوچ لیں گے بس کر دو یار کوم اتنی سوئیوی مریوی کوم نہ بنو پروز محشر اللہ کی آگے پیش ہونا ہے یہ کام چلتے ہی رہیں گے میں صرف اتنا چاہتا ہوں پچھلے بار بھی آپ لوگ باہر نکلے دیں اس بار بھی باہر نکلو گے چمعے کا دل اللہ کی عبادت کا دیل ہے نماز پڑھ کے اللہ کی راہ میں پیر کھا کھا لکھ کرلو یار خدا نہ جانے کون سی بات پر تمہیں بخش دے نہ جانے کس بات پر بخش دے ایسا مت کرو کہ رسوہ ہو جائیں گلی گلی رسوہ ہو جائیں سر اٹھانے کے قابل نہ بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ